موسیقی میں راجہ فیض سلطان آر ایف سلوز آج میرے نئے میمان راجہ ارشاد آف بلانی ان سے آج ملقات ہو رہی ہے آج راجہ ارشاد سے ملتی ہے سر کیا آج آپ اٹھا اچھا اے دس ہو بھی اتھے برطانیہ دیکھئے جڑے بچے تھے پیدا ہوں دے اور وہ سکول تے جا رہے ہیں انہوں نے زمان کے لیے انگلیش ہے اور اس دوبارے دو جس دوکتے کاہرام دے کیا انہوں نے انگلیش بولنے چاہیے یا آپنے زمان بولنے چاہیے سب دوبارنا تاہیے آر ایف سنیو بہت بہت شکریہ سنیو بولنے چاہیے ایف سنیو بولنے چاہیے ایف سنیو بچے انہوں کی سکول تے انگلیش پڑھ دے پڑھ دے ٹھیک ہے لیکن جس وقت تو پیر انہوں نے کاہرام دے ناستان کی بہت ضروری ہے کہ اپنی زمان انہوں نے گھر بات کرنی تاکہ انگلیش نارنال اپنی زمان کی کی بھی یاد رکھن اور نہ پڑھنے تے ادھے نارنال سنو یہ چاہید ہے کہ دینی تلیم بہت ضروری ہے دینی تلیم اگر ماں بھی دے سکنے کارج اگر کوئی بھی پڑھے کوئی بھی کارج ادھروایز لوکل کمیونٹی موسک نیڑے گی یا اور کن اس طرح کچھ جا کے بچے انہوں پہ جو اور اپنے کارج انہوں کی دین اسلام دستوں میں بہت ضروری ہے کیونکہ آستہ آستہ اگر بچے نہ لگے سے دستانے اسلام تو دور انہیں جانگے انہیں جانگے اور ادھے نارنال اے بھی ضروری ہے کہ بچے کی اپنے ملک بھی لیاکہ جانا چاہید ہے تاکہ اپنا کلچر اپنے بہت سال رشتدار زیادہ سال رشتدار پچھا پاکستان چن اور اتھے جانگے انہیں کی پتہ لگے گا یہ ساڑی چاچی ہے مام ہے دادہ ہے ادھر بھائی انہوں کی پتہ ہی نہیں میرے سوال یہ ہے رائے صاحب بچے جوان ہوئے دیں انہوں بچے لی شادینا مسئلہ آئے دیں بیوی کہہ دیئے کہ میں اپنے پتی جی لیا ہم نہیں ہے خاور کہہ دے کہ میں اپنے اپنے ہی لیا ہم نہیں ہے اتھے جناب نے کریش ہون ہے کیا بچیاں دی مرضی نہیں ہے بچیاں دی مرضی وہ کہنے جی اسی ہسی تکران گئی اور ساڑا اسلام بھی کہنے کہ بچیاں کو پچھو بچی کو بچی کو پچھو تو اسی ہی دیوارے نا کی کرنا چاہو گے تکو جی جی بچی بچیاں نی شادی ہے اے اسلام بھی کہنے کہ بچی اور بچے نی رضا ماندی اونی شامل ہے بھائی فورس شادی کرنی اے اے نو کوٹ ہے دیوارے بچیاں بچیاں اور اوہ دی مرضی شامل اونی بہت ضروری ہے اور چاہے پاکستان کرنے ہو چاہے اتھے کرنے ہو لیکن اے ہے کہ اگر بھائی فورس کرو گے انڈ تر تر ندگی ہو جائے گی اچھا دوسرے دوسروں کے بچے چھوٹے جسوں پاکستان جا دے گے پاکستان جا دادی ہے دادا ہے چاچا ہے چاچی ہے وہ انگلیش بول دیں انہوں نے انگلیش آمدین ہی نہیں ہے وہ پجابی یوک دے بول دیں جو سو پہلا گھر کہی ہے کہ بچیاں نو کار اے کارجے سکر بچیاں اپنی زبان تکارا کرنے اوڈے چھے پھر تمہارا تسو کہ اے انہوں نے لوکوں کی میسے جو گے جو دے تھلوک رہے ہیں جو بہت ضروری ہے بچیاں کی انگلیش تلیم اپنی زبان لازمی بیسک اپنی لڑی تلیم ہے حجاب بیچ اردو بیچ وہ ضروری ہے بچیاں بہت ضروری ہے بچیاں بہت ضروری ہے بچیاں جناب راجیشہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز نال ایک میسیج دیتا ہے انہوں کا نو جنہوں کے تھرے رہے ہیں جنہوں نے اپنے یہ فیملیاں رکھی ہیں اور بہت خوبصورت میسیج دیتا ہے کہ بھی اپنے بچیاں نو جس طاہرامن پنجابی اگر کرو اردو جگر کرو اور جس وقت پاکستان جاؤ اتھے بچیاں نو تاکہ میرسے گا دوسرا میں راجہ صاحب نے مطلق کہ اے میں تھوڑا جاؤ اے نادا میں دسنا چاہنا راجہ ارشاہ دی حوالے میں اے کرنا چاہاں گا اتنے سخی انسان یقین کرو کہ اے دی کہ میں موت بیٹھے میں انہیں تعریف کر رہے ہیں اللہ پاک نے انا دی ماں باپ دی دعا ہے انا نال کہ اے جس وقت پاکستان جاندے ہیں غریب گربے دی اپنے کس پتے نہیں لگر دی پتے چلدا مدد کر دی اس تو بعد سب تو بڑھا انا دا اے اچھا کامی ہے کہ جنازہ گاں دیکھئے انہ نے جنازہ گاں دے ایک بڑی مدد کی تھی انہ جنازہ گاں دے میں چھئے انہوں نے اٹائلہ لوائیاں اسے راجہ غرام رسول صاحب انہوں نے جنازہ گاں بنوایا اور راجہ ارشاہ صاحب نے اُتھے اٹائلہ لوائیاں اس تو بعد رستہ جڑائے ایک رستہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس حدقے جاریہ ہے انہوں نے اپنی مدد آپ رستہ بھی بنوایا ہے اور ساری گلیاں بنوایاں نے اور اس دنازہ گاہ دے مطلب پورا کام کراہ نے راجہ غلام رسول صاحب نے کراہ میں انہا دعاں نو راجہ اشار اور راجہ غلام رسول صاحب نو میں سلام کر دایا تمام اپنی طرف ہوں اور بلانی دی طرف ہوں میں اس پر سلام کر دا کہ ایک سارا لفائدہ ہو ہے اور اگو بھی انہا دا کہنے یہ ہے کہ جتہ بھی کوئی اگر کوئی ایک دینی دین دے والے نال یا اس قسم دے والے نال کوئی آئی تو میں انشاء اللہ جنال دا بر چڑھ کے میں اسے لانگا اور میں اسے دناز میں اجازت لنے ہوں راجہ فیض سلطان آر فیصلون حیز